پاکستان سوپر لیگ کا سیزن سیون ہے آج مقابلہ ہونے جا رہا ہے اسلامباد یونائٹڈ اور ملتان سلطانس کے درمیان اگر ملتان سلطانس کی بات کی جائے تو تین میچز کھیلے ہیں انہوں نے اس سیزن میں اور تینوں میچز میں کامیابی حاصل کی ہے تاہم اسلامباد یونائٹڈ کو بھی کم نہیں سمجھنا چاہیے ایک میچ کھیلا ہے اور وہ بھی اپنے نام کیا ہے اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں کرکٹ گرو جاوید نیاداد بہت شکریہ جاوید نیاداد صاحب آپ کے وقت کا جاوید نیاداد صاحب ناقابل شکست دونوں ٹیمیں ہیں جو کہ آج مدد مقابل ہیں کیا سمجھتے ہیں ملتان سلطانس کا ویسے پلڑا بھاری ہے دونوں ٹیمیں ہیں دیں کہ ونڈک کرکٹ میں کبھی بھی کچھ کہہ نہیں سکتے فیوریٹ بھی ہے نہ نہیں کیونکہ اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے میں بلیف کرتا ہوں کرکٹ کو یہ آج میچ ہونا ہے ٹھیک ہے دونوں ٹیمیں اچھی ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ کون آج جو ہے وہ لیتا ہے کس طریقے سے کھیلتا ہے اور کتنی مطلب کس طریقے سے دوسری ٹیم کے بورڈروں کو کھیلتا ہے تو یہ ساری چیزیں اسٹریٹیجی جو ہے نا وہ بننی ضروری ہوتی ہے دعوید نیاداد صاحب ملتان سلطانس نے گزشتہ روز میچ تو جیتا لیکن تیز گیندبازوں نے کافی رنز دیئے اور یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ اسلامباد یونائٹیڈ کی بیٹنگ بہت مضبوط ہے آخر تک بیٹنگ کرنے والی کھلاڑی موجود ہیں تو آپ ملتان سلطانس کو کیا مشورہ دیں گے ان کو کس لائن اور لینڈ پر گیندبازی کرنی چاہیے یا پھر سپینلز سے اٹیک کرنا چاہیے دیکھیں اسٹریٹیجی تو بنائی ہوگی اگر ٹیم میٹنگ بھی ہوتی ہے اس میں بھی ڈسکرس کرتے ہیں اب ڈپینڈ کرتا ہے کہ ان کے کپران کوچ انہوں نے سٹریٹیجی کیا بنائی ہے اب جب میچ سٹارٹ ہوگا تو آپ دیکھیں گے کہ ہمیں مطلب مجھے تو پتا چل جائے گی کہ ان کی سٹریٹیجی کیا تھی اور کیا ہے اور یہ کیا کرنا چاہتے ہیں تو دونوں ٹیموں نے بنائی ہوگی مگر یہ ٹوئنٹی ٹوئنٹی کا جو میں چاہنا اس کے اندر سٹریٹیجی آپ کی فیل بھی ہو سکتی ہے کچھ پتہ نہیں ہوتا کوئی ایک بیٹمن جو ہے وہ صحیح طرح کھیلنا شروع ہو جائے اور اس کی لگنے لگیں کیونکہ آپ نے ماز دھاڑ کرنی اٹھے زیادہ تھا ایوری بول یو ٹائی ٹو ہٹ 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 کی کپتانی کر رہے ہیں وہ تو قابل تعریف ہے یقیناً اگین باز خراب بولنگ کر رہے ہیں تو غصہ کرنے کے بجائے وہ انتہائی پورسکون انداز میں سمجھاتے نظر آتے ہیں کئی موجودہ اور سابق کھلاڑی بھی رزوان کی کپتانی کی تعریف کر چکے ہیں آپ رزوان کی کپتانی کو کیسے دیکھتے ہیں اور آپ رزوان کو پاکستانی ٹیم کے مستقبل کپتان بھی دیکھتے ہیں دیکھیں ہوم میں جیسے آج کے میچ جو ہو رہے ہیں اس میں ہے نا کپتانی کرنا اتنا مشکل نہیں ہے مگر آپ کو کپتان دیکھنا ہوتا ہے تو اونلی ٹیسٹ میچیز میں جو ہے نا اس میں پتہ چلتا ہے اور ونڈے انٹرنیشن میں کیونکہ ونڈے انٹرنیشن میں آپ کو پتہ ہے پچاس عوض کا یا ساٹھ عوض کا یہ ایک یہ میچ ہوتا ہے پچاس عوض لوٹ یعنی کہ آپ کو تین ساڑھے تین گھنٹے چاہیے ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں اس میں کپتانی کا صحیح پتہ چلے گا اور ٹیسٹ پرگیٹ میں کہ آپ اپنے بولڈروں کو کیسے اچھا ونڈے یہ جو ٹوئنٹی ٹوئنٹی اس میں سب پلیئروں کو بھی پتہ ہے آپ کو دو تین بیکسمنٹ ہوتے ہیں دو تین ہے نا مطلب آل راؤنڈر ہوں گے آپ کو مگر پانچ بولڈر اچھے چاہیے ہیں اگر ٹوئنٹی ٹوئنٹی میں میں سمجھتا ہوں بیکٹنگ میں ان کے ایک یا دو بیٹوئنٹ دیے ہیں وہ میچ جی سادے سے ہیں بلکل ٹھیک ہے دیکھتے ہیں کہ آپ کا نتیجہ کیا ہوتا ہے بہت شکریہ جعوید مینداد صاحب آپ کے وقت کا رات کو گیارہ مجھے اب آپ سے ملاقات ہوگی پروگرام کھیل کا جنون میں ناظرین فیل وقت اتنا ہی